بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم کریں گے سنٹینسز کائنز میں ایک کوئی آپ کے بورٹ پہ لاؤں گا سنٹینسز کائنز سنٹینسز کی جو انگلیش کی جملے کی جو اقسام ہیں اس کو ہم دو گروپ میں تقسیم کرتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے سنٹینسز کا ڈیفنیشن کیسے کس طرح کیا تھا اگروپ اپ ورڈز دیت آر آرینجڈ لوجکلی گرامیٹیکلی انگیو کمپلیٹ سنٹینسز ٹھیک ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں سنٹینسز اب ہم کرتے ہیں سنٹینسز کائنز سنٹینسز کی جو کائنزز ہیں وہ دو گروپ سے ہم تقسیم کرتے ہیں ایک ہے سنٹینسز ٹائپس ایکارڈن ٹو میننگ یعنی معنی کے لحاظ سے جملوں کے اقسام جو اس کلاس میں بیٹے ہیں اور اگر اس نے پیچھے دیکھا ہے آگے دیکھا تو اس کو میں سزا دوں گا ٹھیک ہے سنٹینسز ٹائپس ایکارڈن ٹو میننگ ایک جملوں کا اقسام معنی کی لحاظ سے یعنی جب بھی ہم جتنے بھی جملے لکھتے ہیں تو معنی کی لحاظ سے یا تو وہ declarative sentence ہوگا یا تو وہ interrogative sentence ہوگا یا تو وہ imperative ہوگا یا تو وہ exclamatory ہوگا اصل میں میں لی چار اقسام ہیں لیکن یہ details سے میں نے اس لئے لکھے ہیں اور اقسام تاکہ آپ کے لئے آسانی ہو بعد میں ٹھیک ہے تو declarative sentence ہوگا یا interrogative sentence ہوگا یا imperative یا negative یا exclamatory یا objective sentence ہوگا ٹھیک ہے اور آخر جو ہے اس کو ہم کہتے conditional sentence معنی کی لحاظ سے جملوں کے کتنے اقسام ہیں ساتھ اصل میں بسکلی چار ہیں لیکن ساتھ اس لئے میں کرتا ہوں تاکہ آپ کے لئے آسانی ہو جب آپ ریڈنگ کرتے ہو جتنے بھی جملے انگلش میں آپ لکھتے ہیں مثلا آپ کہتے ہیں i go to school javad went home did you write a letter i have gone home if he was hard he will pass exam یہ تمام جتنے بھی جملے میں نے بتائیں وہ سب جملے ان کی اقسام میں آتے ہیں ٹھیک ہے اب ابھی آپ ایک بات سن لیں سیکنڈ جو ہے سیکنڈ ٹائپ سینٹینس ٹائپس اقارڈن ٹو سٹرکچرز سٹرکچرز کا مطلب ہے کہ گرامیٹیکل لحاظ سے tell miss you go there you then you go yourself tell miss they are making too much noise okay so sentences ٹائپس اقارڈن ٹو سٹرکچرز یعنی ساخت کے لحاظ سے گرامر کے لحاظ سے جتنے بھی جملے آپ لکھتے ہیں وہ چار اقسام کے ہوتے ہیں simple sentence مثلا اگر میں کہے تو i went home تو grammar کی لحاظ سے structure کے ایک ہے معنی کی لحاظ سے ایک ہے grammar کی لحاظ ہے تو grammar کی لحاظ یا sentence simple ہوگا یا compound sentence ہوگا یا complex sentence ہوگا یا compound complex sentence ہوگا آپ کی کتاب کے جنہیں بھی جملے ہیں معنی کی لحاظ سے ان اقسام میں پڑھیں گے اور گرامر کی لحاظ سے سٹرکچر کی لحاظ سے ان اقسام میں پڑھیں گے یعنی اگر میں ایک جملہ licked تو فار ایزامپل میں ایک ایزامپل دیتا آپ کو آلی وینٹ ہوم آلی گرگیا آلی وینٹ ہوم تو یہ آلی وینٹ ہوم یہ معنی کی لحاظ سے یہ ڈیکلاری تف سنٹنس ہے سٹرکچر کی لحاظ سے یہ سیمپل سنٹینس ہے ٹھیک ہے تو ایک ایک کو ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے آپ کا جو کتاب ہے اس میں آپ کو جنہیں بھی جملے لکھیں آتھارز نے تو ان تمام کو آپ کو پتا چل جائے گا کہ معنی کے لحاظ سے یہ یہ سنٹینسز ہیں اور سٹرکچر کے لحاظ سے یہ ہے سٹرکچر کا مطلب ہے کہ گرائمر کے قواعد کے مطابق سنٹینسز کے اقسام کتنے ہیں سنٹینسز ٹائپ سیکارڈنگ ٹو سٹرکچر سٹرکچر مطلب کہ سبجک اس میں کتنے آتے ہیں پریڈکٹ اس میں کتنے آتے ہیں باز ایسے سنٹینسز ہوتے ہیں جس میں دو سبجک آتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں کمپاؤنسز باز ایسے سنٹینسز جس میں دو یا تین پریڈکٹس آتے ہیں ٹھیک ہے تو لحاظ اب وہ بعد میں کریں گے اس کو چولتے ہیں اب آپ صرف معنی والے کرتے ہیں ٹھیک ہے معنی میں معنی کی لحاظ سے جتنے سنٹینسز کے اقسام ہے آج ہم اس میں صرف دو کریں گے so the first one is declarative sentence what is declarative sentence اب declarative کا مطلب declare کا مطلب اعلان کرنا اعلانیا ٹھیک ہے تو a sentence that expresses some kind of statement is called declarative sentence ایسا جملہ جس میں کوئی بات کی جائے جس میں کوئی بات ہو for example ایفائی سے یا آپ ایگزامپل کو دیکھ لیں ایفائی سے I at meal میں نے کانا کھایا اس میں آپ کو ایک معلومات دیا ہے ہم نے معلومات ایک جرنل بات کی ہے ایک جرنل statement ہے statement کا مطلب ہے ایک جرنل بات جب جس جملے میں جرنل بات ہو جائے ٹھیک ہے جو ہمیں پتا نہ ہو پہلے سے اس کو ہم کہتے ہیں declarative sentence for example I at meal میں نے کانا کھایا Ali went home Ali گر گیا یہ کونسا sentence ہے declarative sentence ہے declarative sentence جو ہے مصبت جملے کو بھی کہتے ہیں اس کے دو اقسام ہیں ایک ہے positive sentence ایک ہے negative sentence لیکن یہاں پہ میں negative sentence ڈال دیا ہے Ali dha نام دیا ہے Ali dha type دیا ہے تو لہٰذا declarative sentence جو ہے positive sentence ہوگا مثلا we we played cricket ہم نے cricket کہلا یا ہم cricket کہل چکے ہیں یا ہم نے cricket کہلا so we played cricket تو یہ کونسا sentence ہے declarative sentence ہے declarative sentence میں ہم جرنل بات کرتے ہیں کی ایکشن کے بارے میں سٹیڈ کے بارے میں مثلا اگر میں کہتا ہوں Ali went to hospital Ali اسپطال گیا ہے یہ کونسا sentence ہے declarative ہے کیونکہ اس میں آپ کو ہم نے معلومات دیئے ہیں جس جملے میں ہم الانگ کرتے کچھ معلومات دیتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں declarative sentence ٹھیک ہے اب آتے ہیں okay declarative sentence کی خصوصیات سن لیں please declarative sentence کی خصوصیات it always ends it always always ends with full stop یہ کس چیز پر ختم ہوتی ہے full stop پہ declarative sentence کس چیز پر ختم ہوگی full stop پہ دوسری جملے کو دیکھ لیے شاہوس interrogative sentence interrogative کا مطلب سوال کرنا a sentence that asks a question is called interrogative sentence وہ جملہ جس میں سوال پوچھا جاتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں interrogative sentence مثلا example is if I say what is your name what is your name آپ کا نام کیا ہے تو یہ کونسا sentence ہے declarative next one declarative do you go to school do you go to school کیا تم school جاتے ہو یہ کون سا sentence ہے interrogative sentence تو interrogative sentence میں ہم سوال پوچھتے ہیں ٹھیک ہے next one یہ بتا دی یہ کون سا sentence ہے he was at home اور دوسرا ہے was he at home کیا وہ گھر پہ تھا اس میں declarative کونسا ہے اور interrogative کونسا ہے yes first one is declarative he was at home اس میں ہم نے آپ کو معلومات دی کہ وہ گھر پہ ہیں یعنی declarative sentence میں ہم معلومات دیتے ہیں ٹھیک ہے اور was he at home تو یہ کیا ہے سوال ہے نا کیا وہ گھر پہ ہیں سوال ہم کر رہے تو لہٰذا یہ interrogative sentence ہے آپ کو سمجھ جا رہی یہ بات do you understand guys we will not go ok اس کو یاد رہ کہ it ends with question mark یعنی اس کا آخر اخت کس چیز پہ ہوگا question mark اس کو sign of interrogation بھی کہہ سکتے ہیں American English میں question یہ punctuation sorry interrogative sentence اور declarative sentence کے end پہ pull stop آئے گا that is the difference ok if i say do you perform the prayer کیا آپ namaz پڑھتے ہے do you perform the prayer کون سا sentence ہے declarative یا interrogative declarative ok آپ آجو زیدہ آجو اور آسنین آجو come here ok now آپ جملا بتائیں آپ جملا بتائیں گے آپ اس کا نام بتائیں گا آپ ایک جملا بتائیں گے اور آپ نام بتائیں کون کون سا سن ٹینس ہے مقابلہ کون جیتے گا شاب کون سا جملا ہے interrogative speak loudly did you perform the prayer کون سا جم ہے interrogative شاب you went home you went home you lost declarative you went home آپ گر گئے you lost دون بیٹھو دون نکس آجو you come please and Umar you come 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 جلدی کرو آگیا شاب 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 جو okay you ask ایک جملا آپ کہیں ایک جملا وہ کہیں لیکن جواب دیں دون شاب one by one please start speak loudly who are they وہ kون ہیں who are they huh intro agra sentence اب آپ کی بار شاب کوئی بھی جملا what is your name intro gater جلدی جلدی speak loudly please اب آپ کے بار شاب سب شاب آب کی بار سب خوة سب خوة سب 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 آپ سب سب پریر سب لیک اپل ایپل ایپل ہم مائنم اس علی یہ کونس جمل ہے شاب می نمی آنس یہ کونس جمل ہے ہاں دیکلیر ہے جی ایک اور آپ بتا دیں کم آن سب ہاں کم ہیر یہ کونس جمل ہے یہ بھی ڈیکلیر رہا ہے سب می اس کو ایپل 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 شاب شاب آنس 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 سن تینس کنے اقسام ہیں دو معنی کی لحاظ سے اور جی سرکچر کی لحاظ سے ٹھیک آس نمی ریپیٹ 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 کے soemption افرڈیر ریپیٹ ریپیٹ ہی کسی آنس نظر می نظر سنت لیم caf کسی ریپی wall موسیقی